بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کوست کازم احمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹدو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کوٹدو کے ٹیلنٹ کو آپ تک پہنچاتے ہیں آج ہماری اس پروگرام کا حصہ ہے کوٹدو کے بھرتے ہوئے نادخان لیکن آج ہم ان سے نادخانی نہیں کرائیں گے بلکہ ایک ان کا اور انداز ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے یہ مختلف علمات ارام کو فالو کرتے ہیں اور ان کے انداز میں ہی اپنی آواز کو چینج کر لیتے ہیں انہیں تو فیل ہوگا کہ وہ دوسرے علماء کرام کو سن رہے ہیں جیسا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں اور دوسرے علماء کرام ہیں ان کو یہ فالو کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور انہی کے انداز کو آپ کا کام پہنچانے کے لیے آدم نے ان کو مدھوکی اپنے پروگرام میں مزید گفشہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں ابو بکر بھئی یہ تھوڑا سا تعریف تو میں نے آپ کا ناظرین کو کرا دیا ہے تو یہ بتائیں آپ کون کون سے علماء کو فالو کرتے ہیں اور ان کی آواز کیسے بناتے ہیں اور کیسے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اصل میں بات ہوتی ہے محبت کی جب کچھ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی باتیں دل میں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں تو الحمدللہ میں ویسے سنتا جاتا ہوں میں فالو کرتا ہوں مولانا تارک جمیل صاحب کو عالم اسلام کے بہت بڑے دائی ہیں اور قضی صاحب انہوں نے بہت بڑا کام کیا دی ان کا تو میں اگر جنوں کو ہونا کہ دنیا کے جو مستند عالم ہیں اور مبلغ ہیں اگر ان میں مولانا تارک جمیل صاحب کا نام نہ لیا جائے تو یہ نہیں صافی ہوگی تو الحمدللہ پھر میں ان کی جو ایک طرز بیان ہے اس کو منقل کرتا ہوں اس کو غلط نہ لیا جائے کہ ان کی نقل اتارتے ہیں یہ ایک محبت ہوتی ہے محبت کے طور پر ہم ان کے پروڑی کرتے ہیں ان کے کام کر رہے ہیں اس کے علم ملافظ الرمان ہو گئے میں ان کی جو ایک آواز ہے اس کو نقل کرتا ہوں اور میں پروڑی کر کے انہی کی آواز میں بیان بغیرہ بھی کر سکتا ہوں بول بھی سکتا ہوں جی ناظرین اس چیز کو واقعی آپ غلط معنوں میں نہیں ایک محبت ہے ان کی کہ ان علماء کرام سے ان کو بہت زیادہ عقیدت ہے محبت ہے وہ عقیدت اور محبت اتنی ان کے دل میں سماد یہ ہے کہ وہ بہت چھلک رہی ہے وہ اندازہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کونسے علماء کرام کو آپ سنا رہے ہیں سب سے پہلے پہلے مولا تارجیمیر صاحب کو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بحارا پڑا رہ گیا بس یوں ہی تھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جب آسمان سے بارش کا فانی زمین پہ گرتا ہے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا اور گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا اگر آسمان سے بارش کا پانی پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زمین پہ گرہ تھا تو کیا ہوتا گولیوں کی بچھار ہوتی گولیوں کی برسات ہوتی بندوں کو چند منٹ میں ختم کر دیا جاتا بال والوں کے بال اڑ جاتے کہنات زیر و زبر و جادی کون بیٹھا ہوا ہے وہ کون بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے اسے روکو 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 یہاں تک کہ جب بارش کا پانی آسمان سے زمین پہ گرتا ہے سہرا پہ گرتا ہے چھت پہ گرتا ہے وہ رحمت بن کے اترتا ہے اللہ فرماتے ہیں و انزلنا من السماء ماء ہم نے کیسے پیارے انداز میں پنی کو برسایا ہے کوئی برسا کے دکھا دے و شققنا الارض شقا اور زمین کو پھار کر دکھایا ہے کوئی پھار کر دکھا دے و انبتنا فیہ حبا و عینہ بم و قضبا اور ہم نے اس سے پھل پھول اور غلہ اور اناج کو نکالا یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے میرے محترم بھائیو آج ہم نفرتوں کا شکار ہیں آج بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے بھائیو خدارہ محبتیں بانٹو محبتیں بانٹو نفرتیں تو پھیلے بہت پھیلے ہوئی ہیں ہاں میرے بھائیو آج اپنی ماں و بینوں کو قدر دو عزت دو میں دیکھ کے آیا ہوں جاؤ یورپ کے اندر دیکھو وہاں کی لڑکی نہ ماں ہے نہ بیوی ہے نہ بیٹی ہے ایک ٹیشو سے زیادہ اس کی قدمت نہیں جس کو یوز کیا پھر پھینک دیا گیا اللہ نے عورت کو اسلام میں بڑی عزت سے نوازا اللہ تعالی نے عورت کو ماں بنایا اور اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا جب ماں کی خدمت کرے گا جنت کو پالے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کو ستانے والو سن لو ماں کو دکھ دینے والو سن لو میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی محمد محمد تو میں نماز توڑ کے اپنے ماں کے قدموں میں آگے رہا تھا یہ ہمیں بزایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو اسلام کا اور اسلام کا اہم کردار ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی اور میرے بھائیو ماں کی قدر کرنا سیکھو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی جنت میں جگہ تا فرمائے گا ماشاءاللہ بہت پیارا ہنداز ناظرین مجھے تو فیل لکھیں گے میں اکثر مولانا تارک جمیل صاحب کو سنتا رہے ہیں مختلف علماء کرام کو بھی سنتا ہوں تو تارک جمیل صاحب کی سیم آواز فیل ہو رہی تھی آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے تو کوٹا دو کا یہ ٹائلنٹ ہے اور اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شعبے میں آپ یا آپ کی نظر میں کوئی دوست آباب جو اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے تو وائی صاحب کوٹا دو آپ کو پلیٹ فارم ہوئیہ کر رہا ہے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بنیں انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو گھر گھر تک پہنچائیں گے بس دیکھتے رہیے وائی صاحب کوٹا دو